ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور حمر دوائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نام رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفت اکبار اور دیکھنے جا رہے ہیں شارٹ ویڈیوز اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے موسیقی موسیقی رام نام ہوتا شاند کینٹو کارتی بیری ارجن تو اوشیس مرن ہوگا جس نے انیک برشو تک تنہیں بلدی بناتا رکھا تھا جن کے پرشنگر انہی کارتی بیری کے ہمتہ شریف پرشن رام کو مشکو افتار ہونے کا آفاز ہوا تھا میں انہی پرمادما کے پتک شروع دیو سورو پربوشری رام کا دوت ہوں انہی پرمادما سورو پربوشری رام کا دوت ہوں میں جن کی منمہ اند افار ہے ان پربوشری رام کے خوب کا خاجن بندے سے بول میری بات مانگ کر شرنادک بچسل کھشمہ شریف بیعہ نیتھان پربوشری رام کی شرم میں چاہو رامن رامن کے توتے ہو رامن کوئی لا دیا ہے موسیقی موسیقی یہ رام مندر بند کی جانتے کیا سندیج دے گا دنیا کا ایک ہاں بھرا پڑا ہے بھائی بھائی کی گردن کاٹ کے گتی پہ بیٹھا بیٹا باپ کو مار کے گتی پہ بیٹھا یہ دنیا کو یہ سندیج دے گا کہ ایسا بھی مہا پوروش ہے ایک ایسے بھی بھاگوان ہے ایک ایسی مہان سنسکرتی ہے جہاں پیتا کے ایک وچن کے لیے سمپون راجے چھوڑ کر بیٹا جنگل میں چلا جاتا ہے یہاں جس کے راج ملنے والا ہوتا ہے یہ سندیج دے گا دوسرا بھائی جنگل میں چلا جاتا ہے یہ سندیج دے گا اور دوسرا سندیج چانتے کیا دے گا رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا ہوا ہے حماس ریسائن پہ اٹیک کیا ہوا ہے شاہدہ نے پلے تیبت کو ایک وائر کیا اب تائیوان کی اوپر نظر ہے کوئیت کو ایراک نے کیاپچر کر لیا اینیکسیشن نہیں اس کا سبجیوگیشن کیا کوئی اپنا ڈیپٹی اپنی کیا نہیں اس کا کوئی ڈومنیشن کیا کی کوئی اس سے ٹیٹی ریوائن نہیں کہا بھائی اپنے اپنے دھرم کا پہلنگ کرو بس ہم اتنے ہی میں کرتے ہیں تو پوری دنیا کو جیو پولٹیکل سندیج اگر کوئی دے گا تو وہ یہ دیں گا راوڑ ہر چیر میں رام سے بڑا تھا جب راوڑ دیلا کر رہا ہے ہر چیر میں بڑا پیسے بڑا ان کے پاس سونے کی لنکا ان کے پاس راوڑ راتھی بھرت پرگو بھیڑا اگر دیکھا جائے پاور میں ان سے آدھا بڑا دسابیوں کی تاکت اس کو ان سے بڑا پندر مصہ پندر مصہ کے ادھا اور نہ کوئی دھو جا ہے اپنے شیچوں کو کاٹ کاٹ سنکر کو میں نے پوجا وہ کہتا ہیترے بڑے پوجاری تو رام بھی نہیں تھا پھر کس کاران سے وہ ہار گیا چھریٹر میں رام بڑے تھے چھریٹر میں نے کہا رام چھریٹ مانس اور چھریٹر کی آیاں دلائے گا یہ مندر کیا آگا کیسے دھردیں گے رام شتری ہیں وہ برام بڑی ہیں کوشن لیا سے بھی تین بنا عمر میں بڑی کسی بہیلا کے اوپر مریادہ پرشورت رام چھردر والمیکی جی ورنن کرتے اسی سمیں دو چھن کے لیے رامکشمی انتردھیان ہو گئی اور چکرمجھے نارائن پرگت ہو گئی وہی جو کوشن لیا کی اور اسی سمیں نارائن کے سوروپ سے شمن نارائن نے اہلیا کے اوپر چرن دھر کے ان کو چرن رج دی اور پھر سے درشمان لے کر رام پرگت ہوئے اور اہلیا کے چرن رج اس کی یہ مریادہ پرشورت رام کی اکشن نہیں رام پرگت ہو گئی رام پرگت ہو گئی موسیقی 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 یہ بہت بڑا انٹرو کروا ہے بہلی جس میں تم نے اپی کانک میں تبا لیا تھا اہا اوہ اس مہا شکری شرک بہلی کو جنہوں نے اپنے ایک ہمان سے سوٹ لوگ بھیج کر مہراج سگریف کو راج پا dáسین جیا میں انہی دائیابان دھر ماتما رب شریرام کا دور بہلی 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 نیکس موسیقی 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 بلکل یار ایک بہت سپیشل شارٹ ویڈیوز تھی کیونکہ رام نوامی آنے والی اور اس سے پہلے ایک ہم نے سوچا ایک بار ضرور بناتے ہیں شارٹس کیونکہ رام جی کے شارٹس تھے اور کافی انٹرسٹنگ اور باقی جو ایک شارٹ میں ہنومان جی رامن کو بتا رہے تھے نا رام جی کے بارے میں ایک ایک چیز انہوں نے گن کر انہوں نے ایک بتائی انہوں نے بولے کہ وہی بلی جن کو آپ کو بلی نے ایدھر ایسے چگڑ کر دی ایک پورا ایسے کر کے گھمایا تھا کیا یار ایک انٹرسٹنگ تھا باقی یار وہ جو پانی کے اندر دیکھنا کہ پتھر رکھا ہوا ہے وہ والا بھی شارٹ کافی انٹرسٹنگ اب دیکھیں کہ وہ پانی کے اوپر تیر ہے اوپر رام جی کا نام لکھا ہوا ہے نہ نیچے جاتا ہے نہ کچھ وہ والا بھی کافی ایک انٹرسٹنگ شارٹ ہے نہیں واقعی سارے بھئی ایک انٹرسٹنگ ہے لیکن وہ ایک مطلب کے جو پتھر ہوگا اس دور کے ہی ہوگا کہ ابھی مطلب کے ہوتا ہے نا کچھ سیخنے یہ تو آپ بھائی بتا سکتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے نا شاید نارمل لکھنے کی وجہ سے اس طرح کا ہوگیا پتھر نارمل پتھر ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دیکھو نا اب جو بھی ہے نا ایک مطلب کے چیزیں ایک سیکھنے والی ہے اب ایک رمائن پر آ جائیں تو بھائی وہ تو ایک پورا ایک سین ہی کچھ سے الگ بن جاتا تھا جب بھی ہم نے ایک دیکھی ہے لیکن اینڈ پر جو ایک شارٹ ہے نا وہ ایک اچھا تھا جب ایک بھارت کے بارے میں بتا رہے تھے وہ ایک تھوڑا سا نا ہمیں ایک سیریز میں بجلی ہوئے نا ہر وقت ان کا جو اینا وہ فاکس ان کی طرف ہی ہوتا تھا کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے ان کو یہ چیز میسر ہوگی کہ نہیں وہ اس سے تھوڑا سا نیچے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھ دیتے لیکن یہ کہ یہ جو اس دن انہوں نے مطلب ایک ڈیسائیڈ کی ہوا تھا کہ اگر وہ مطلب جب ایک وہ بارہ سال کا کمپلیٹ ہو گا اس کے بعد ایک دن وہ زندہ نہیں رہ گے تو یہ ایک صاحب کے لیے ایک بہت چنتہ کی بات تھی یہاں تاکہ وہاں کے لوگوں کے لیے تو اس وقت جو سین ہوا تھا نا وہ بہت ایک کمال کا نظارہ تھا جب وہ بھی انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تھا تو ہر طرف ایک خوشی کی خوشی ہوں گے باقی ایک ترویدی یہ انہوں نے ایک بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے اب دیکھ لے کہ واقعی جب ایک سطح کی بات آتی ہے نا تو ہر کوئی اس اس کے لیے مننے لگ جاتا ہے ہر کوئی بولتا ہے کہ مجھے یہ پت ملے میں ہی ہنچا ہو کر بیٹھوں میں ہی ایک حکمران بن کر بیٹھوں لیکن کیا بات رام جی اب انہوں نے ایک ایک ہر چیز کو چھوڑ کر چودہ سال کے لیے وہ ون واس انہوں نے کٹا تھا نہ کہ ان کے من میں ایسا کچھ نباس آنے والی ایک ایک اب کی جنریشن ان کو سیکھنا چاہیے کہ جو انہوں نے ایک اس وقت ایک میسیج دیا تھا وہ والا بھی کافی ایک انٹرسٹنگ شارٹ تھا باقی سارے ہی کافی ایک انٹرسٹنگ شارٹ تھے یار نہیں ایک انہوں پر آ جائیں تو وہ ایک انڈ تک مطلب کہ رامن کو سمجھاتے رہے تھے کہ آپ اس سیڈ پر آ جائے تھوڑا سا نا ایک ایک شما آپ کو مل جائے گی اگر آپ چلے جائیں گے لیکن وہ کام آنے والے تھے اس کے ساتھ صحیح ہوا تھا اور اوپر جب سے جب سنتے ہیں نا کہ بھئی وہ بالی نے جب گھمایا تھا رامن کو وہ دیکھ کر مجھے کافی مطلب کہ نا فنی وہ بنتا ہے جب ہم نے وہ دیکھا تھا لیکن جو یار وہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے کر آیا سویا ہوا تھا اس کو اٹھا کر لاؤ کر سامنے رمائن دکھانے لگے وہ بھی بچارہ دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یا آگے جو انہوں مان جی کے اور رام جی کے انہوں نے ایک جو پکچر بنائی یا نہ ادھر سے رام جی نظر آیا وہ بھی کافی انٹرسٹنگ تھی کافی اچھے شارٹس تھے امید کرتے آپ کو پسند آئیں گے اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئے شارٹ کے ساتھ اب تک کے لئے گوڈبائی ٹیک